موسیقی 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 اور خدا کا کلام آپ بڑے وسیع پہمانے پر سناتے ہیں ہم نے سوچا کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے باپ کی عظمت کو سیکھیں اس کی فرائض کو سیکھیں تو اس لیے آج ہم نے آپ کو ذہمت دی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آج آپ بیوئرز کے ساتھ خدا کی کلام میں سے باپ کی عزت کی بارے میں اور اس کی فرائض کی بارے میں بات ہوئی سو خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے چینل کے لیے خدا باپ کا جو مجھے باپ کی عظمت کو خیال کرنے کے لیے موقع یہاں میرا ہے میں خداون کا شکر گزار ہوں سو بری کوشش ہوگی کہ باپ کی عزت اور باپ کی امیت میں اپنے نیز پر جو ہے وہ چاہ سب ہوں آج ہمارے معاشرے میں تو لوگ یہ بڑی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں ہمارے بچے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری دیکھ بال کریں جب ہم بڑا پر چلے جائیں مگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں جو ہمارا خدا باپ ہے کیا ہم اس طور سے وفادار ہیں اس طرح ابراہم وفادار تھا ابراہم خدا کے ساتھ چلتا رہا پاس صاحب ابھی آپ ایک بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ باپ ہونے کا جو کردار ہے وہ ایک بہت خوبصورت ہے اور باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جب اپنے اولاد کی وہ نئے رشتے دیکھنے جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ خدا کو کس قدر اہمیت دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بھی باپ کی تربیت کا بھی ذکر نہیں ہے جب وہ ازہاب کے لیے اس کیلئے بیوی تلاش کرنے جاتا ہے اور بات ہے ازہاب کے لیے بیوی تلاش کرنے کی لیکن ازہاب کی ایسی تربیت ہے کہ اس نے بھی اپنے باپ کی جو مرضی ہے یا اس کی جو لائی ہوئی چوئس ہے رشتدار کی بیٹی ہے اس کو پسند کیا اور اس کو آمن کیا تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں میں بتا رہا تھا کہ جب اس کے باپ نے اس کی دولنگ کا اتخاب کیا اور اپنے نوکر کو بھیج کر اس سرائے اتخاب کروایا نوکر بھی بڑا وفادار تھا اور نوکر نے جب اس کی دولنگ کو لائیا واپس پی کر آیا اُنٹھوں کو بڑھا کر تو خدا کی خادمہ نے خدا کی بندی نے اس ہاتھ کو دے کر ہجاب پینا اور اسے پوچھا نوکر سے کہ یہ کون ہے اس نے کہا یہ میرا آقا ہے سو دلنگ قدس کے مطابق وہ اس کے ساتھ چاہے گئے اس کی دولیٹ ہے سو کہنے کا مقصد ہے کہ آج اس معاشرے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا باپ بنوں اس باپ کو سوچے کیا میں ازہاق کی طرح اپنے باپ کی باتیں مانتا ہوں میں اب یہ اسپینٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا باپ کہا جائے تو جس طرح ازہاق نے اپنے باپ کی تمام اپنے باتوں کو مانا اسدب قربانی کا وقت آیا تو اس نے درے گنا کیا اس نے اپنے باپ سے یہ بات پوچھی کہ چھوڑی بھی ہے لکنیاں بھی ہیں مجھے آگ بھی ہے اور بھرا کہا پاسی صاحب بہت خوبصورتی سی آپ نے جو ازہاق کی فرما برداری کے بارے میں پتایا میں چاہوں ہی کہ جہاں ازہاق کے بڑے ہونے کے بارے میں بات کرے ہیں ازہاق کی قربانی کو بھی ذرا یاد کرتے جائیے اور اس میں آپ باپ کی تربیت کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ براہام نسخ جیسے تربیت پچ بار ہی سکتے ہیں ابھی وہ چھوڑا ابھی وہ چھوڑا ہی تھا کہ خدا باپ نے کہا جو تیرا پیارہ دیکھتا ہے جس سے تیو پیار ہے اسے لے اور موکروں کو اسے لیے بار بتاؤں گا وہاں لاکھ اسے پربار کرتے ہیں اللہم نے کہا ہے ابراہام سپسکرے چالجہ محسا اور موکروں کو لیا چھوڑی اور لکڑیاں لیا اس حابت نے کہ بیٹے میں نہیں پوچھا کہ باپ ہم کہاں جا رہے ہیں بیٹا سوائی جواب کرتے ہی نہیں آج جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ سوائی جواب کرتے ہیں یقین جانے کہ وہ ایک اچھے بچے نہیں پیرا اچھا بچہ وہی ہے باپ نے کہا بیٹا وہاں اگمینے کسی دوست کے ہاں چلنا ہے ٹھیک ہے اب ہم چاپ کے ساتھ چلنے ہیں ازہاد یہی کچھ کرتا ہے باپ نے جب کہا وہ باپ کے ساتھ سپسوئرے اٹھ کر وہ نوکروں کے ساتھ روانہ ہو اور جب اس پہاڑ پر پہنچے جو خدا باپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہنچے ہیں تو صرف اس نے یہ پوچھا کہ باپ لکڑیاں بھی ہیں چھوڑی بھی ہیں آگ بھی ہیں اور بھرہ کہاں ہیں اگر ابراہم کا یہ سوال تھا ابراہم کا یہ جواب تھا کہ بیٹا خدا ان اپنے لیے بھرہ آپ مہیر کرے گا وہ خاموش ہو گیا اچھے بیٹے کی طرح وہ خاموش ہو گیا مگر آج اس معاشر میں بہت سارے سوال ہمارے بچے کرتے ہیں اگر اچھے باپ آگے کو چل کر کرنا چاہتے ہیں تو ازہاد کی طرح خاموش رہے اگر آپ کا باپ کسی بات پر سختی کرتا ہے یا کسی بات پر آپ کو سبجاتا ہے آپ اس کی بات پر آمین کریں سر جبائیں ازہاد کی طرح اور جب تمام اس قربانی کے منظر پر دکھا جاتا ہے تو ازہاد نے جب سر جبا لیا یہاں تک کہ باپ نے رسیوں سے باند گئے وہ چلانی ہے وہ چیت نہیں رہا کہ بھئی میں ایک بھی ایک بچہ ہوتے رہا کیا جاتا رہا میرے ساتھ وہ نہ چلا رہا نہ چیخ رہا بلکہ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے اتنے تابعے ہیں اتنا وفادار ہے وہ لکڑیوں پر لیٹ گیا اور کلام میں لکھا ہے جب اس نے لکڑیوں پر لیٹا دیا اور اس پر کچھوڑی چلانے لگا آسمان سے دو بار آواز آئی میں سمجھتا ہوں اس آواز کو ابراہام میں جب بڑے غور سے سنا ابراہام اپنا ہاتھ اس کا مطلب کسے روکو بھئی کسی چھوڑی چلا دے گا اس کو روکو دو بار آواز جو آ رہی ہے اسے مطلب باز دو بار کسی کو روک نہ ہونا روکن بار آواز جو بھئی روک جا بھئی روک جا خدا باب جو ہے وہ آسمان سے روک ہے بھئی ہاتھ اپنا روک لے اپنا ہاتھ روک لے دیکھے نے بھی نہیں کہ بھئی دھرد ہونے والی ہے بھئی دھرد ہی 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 بہت اس کا مطلب کہ باب جو ابراہام ہے ان کی اچھی تردیت رہی کہ آئزاک جو ہے ازہاد ہے اس نے بالکل کچھ کی سوال نہیں سیا اور یقین بہت سارے سوال کینگے مگر وفاداری کی حد تک وہ جو ہے گیا اور اس نے اپنے باب کی ازدت بہت شکریہ پاسل صاحب آپ کا پاسل صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کی باب کیلئے کیا میسج ہے آپ کی ذہنلی کے وہ اپنے بچوں کی کیسے تردیت کرتے ہیں خدا کے کلام میں مثال 23 باب کی تیر نیاز میں لکھا ہے اپنے بچے بیٹے کی اسرہ پر تردیت کر اسرہ سے چلنا ہے جب تو اسے چھڑی لگاتا ہے تو وہ مرنا جائے گا اس کا مطلب جب چھڑی لگاتا ہے تو وہ مرنا جائے گا پھر کچھو بات مہن کے لکھی ہے کہ تُو سے پاتال جہنم کی آگ سے بچائے گا جہنم کی آگ سے آپ ایک باب کی جو چھڑی ہے وہ بچے کو جہنم میں جانے سے بچا سکتی ہے دوزخ میں سے جہنم میں بچا سکتی ہے اگر ایک باب کی چھڑی جو ہے بچے کو اس عمر تک لگے جب وہ چھوٹا ہے یا سمجھے بارہ سال یا پاندرہ سال میں نے کسی سے سنا تھا بڑی اچھی بات تھی اس نے کہا کہ اگر بچہ پندرہ سال کا ہو گیا تو پھر باب کو اسے چھڑی کا استعمال نہ کرے باب اس کو اپنا دوست بنا لی باب اس کو اپنا دوست بنا لی چھڑی کا استعمال نہ کرے بچپن سے تھے آپ نے دیکھا نا جب پودہ نکلتا ہے تو اس وقت چھڑی جاتی ساتھ میں اس وقت جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس وقت آپ چھڑی لگائیں مگر جب بچہ یہاں تک آ گیا تو پھر آپ اس کو چھڑی کا استعمال نہ کریں پھر کوشش کریں کہ آپ اسے اپنا دوست بنائیں اس کو اپنا فرنڈ چاہیں پاسر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو دیتا ہے یا اولاد ہے اس کا دوست بن جانا چاہیے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ باپ کو اپنے بچوں کو کہاں تک آزادی دینی چاہیے کیونکہ بہت آزادی دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دکھر جائیں آپ اس کی کس طرح سے خدا کے کلام میں سے کیسے دیکھتے ہیں آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے اور خدا کا کلام اس کی بارے میں کیا پہتے ہیں خدا کا کلام کیوں ہے وہ لوکر کی اینجی اس کا اندرواں باپ برگیاری ہے کہ جو مصرف کا باپ تھا جب اس کے بیٹے نے یہ تقاضی کیا کہ بھائی میرا مارج اور جو بھی کچھ پر آتا ہے میرا سمجھے دے گی مصرف کا باپ ہے اس سے تقرار نہیں کر گا اس سے بحث نہیں کر گا اس سے بحث نہیں کر گا اس سے مطلب میں اس سے تقرار کروں گا اس سے بحث کروں گا یہ مقرمے باز برا گیا اور یہ اپنے دوستوں کو ملان کروں میں ساتھ شاید باتتی بھی بھی کرنا بھی شکر کیونکہ یہ بڑا ہو چکا ہے یہ عمر کے حصے میں آ چکا ہے کہ اب یہ مصرف سے تقرار نہیں کرسکا اگر مصرف کے باپ نے کیا دیا چو کچھ بھی اس قادر تھا اس نے کہا بھائی بیٹا یہ ایک اچھا باپ اسے میں ایک اچھا باپ کہوں گا اس نے کہا یہ اب جب وہ لے کر چلا گیا دوسرے ملک کے اندر اور جا کر وہ تمام روپیات ایسا جو اس باپ سے لیا تھا بھت سرگی ملان اسی طرح ان کی نسان جو ہے خدا باپ سے پوت لیتا ہے طاقت لیتا ہے آنکھوں کی روشن لیتا ہے خدا باپ سے سننے کی صلاحیت لیتا ہے تمام چیزیں خدا باپ سے لیتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی جلال کو استعمال کرتے ہیں مگر خدا باپ کیا کرتا ہے دونوں کو ازاد چھوڑ دیتا ہے دونوں کو ازاد چھوڑ دیتا ہے مرضی پر چھوڑ دیتا ہے مصرف کا باپ بھی یہ کرتا ہے مرضی پر چھوڑ دیتا ہے خدا باپ انسان کو یہ کرتا ہے اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے مگر جب انسان غناہ کی دلدل میں بدی کی دلدل میں گرتا ہے تو پھر خدا باپ اپنا ہاتھ آگے بڑھانے میں دلیت نہیں کرتا مصرف کے باپ نے بھی یہ کیا جب اس نے دیکھا کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ تو کسوروں کی پھلیں کھائیں شروع ہو جائیں اس نے یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو بھی ایسا کھانا نہیں دیتا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں لہتا ہے یاد رکھیں مصرف کا باپ ایک اچھی مثال ہے اور بیٹے کو اس کی اچھی مثال یاد کی تو اس نے سوچا کہ ایک سے دیکھتا ہے کہ میں ہاں ظلیل اور خوار ہوتا رہا ہوں اپنے باپ کے پاس واپس لہا ہوں کیونکہ اس کی فرنشیپ یا اس کا اعتماد جو اس کی باپ نے اس کو دیا ہے یہ وہی ہے جو اس کو واپس بہار پر کھلائے جو اس کی دوستہ دوست بن لیا نا یہ دوستہ نا مہاری بیٹے نے جو کچھ مانگا باپ نے باپ نہیں اس وقت لیا باپ دوست بنے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ لے دیجا باپ دوست بن لیا کیونکہ پتا تھا باپ کو یہ بڑا ہو چکا ہے اب یہ اپنے حق کا جو ہے وہ حقدار ہے جو بوچ سے مانگے گا میں منہ نہیں کریں یہ دینا پڑے گا ایک سمجھ دار زہین باپ جیسا ہے اور جیسا کہ پاسے صاحب ہم جانتے ہیں آپ کی اور شاید مرز کو بھی کتا ہوں کہ جب اس زمانے میں جب بیٹا اپنے باپ سے اپنے دورت کو اپنا حصہ کلین کرتا تھا تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اب وہ اسے اپنے باپ کی گویا مر جانے کی بات کی ہے وقت اتنی زیادہ انصار کی ہے اور وہ پیچھے جانے کے تمام کسپیاں کی جلازگر اور اس کی باوجود اس کو اپنے باپ پر اتنا زیادہ اور اس کے آئین کی مطابق اس وقت کی کانون کی مطابق تو وہ بیٹا جو مستق تھا وہ قتل کیا جانے کے لائف کیونکہ اس نے کانون ٹوڑا تھا لیکن اس کی باوجود ہی اس بیٹے کے پاس ایک جل تھا جو اس کو یہ یاد کروارہا تھا اس کے باپ کی طرف سے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے پاس واپس جاؤ گے وہ امید ہی اس کے پاس کہ اگر میں اپنے باپ پاس واپس جاؤ گا تو اپنے باپ پر اتنا زیادہ تو اپنے بڑے خوبصورتی سے یہ بات پتائیں کہ اس باوجود اس کے کہ معاشرے کا جو رہن تھا اس کو توڑتے ہیں وہ اپنے باپ پر اتنا زیادہ اور اس کی محبت بھی جو بیٹی کو پتا تھی آپ کا بہت سکریا پاس سلام بتائیے میں کچھ کہنا جاتا اگر کچھ آج بیٹا مسلم بن چکا ہے تو اپنے باپ پر گر میں واپس جاؤ گا اگر کوئی شخص گناہ کی بیلدل میں گھر چکا ہے تو وہ اپنے آسمانی باپ کے پاس لوٹ آئے جب لوٹ آئے گا تو نہ خدا باپ اس سے مو بھیرے گا بلکہ کلام میں لکھا ہے جب کوئی شخص زمین پر قوبہ کرتا ہے تو بمی کہ میں تو اپنے گناہوں کا اپنی گلتی خداوں کا اقرار کرتا ہے اس طرح مسلم نے اقرار کرنے اور اس کے باپ میں سے گڑے لگائیں اسے اچھے جوتھی بنائیں گے اسے ہنگوٹھی بنائیں گے اچھے کپڑے بنائیں گے پلاوہ بچڑا اس میں لیئے جو ہے اسی طرح قرآن باپ میں لکھا ہے جب کوئی شخص زمین پر قوبہ کرتا ہے جناہوں کا اقرار کرتا ہے تو خدا باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے آسمان پر قرآن بکھا ہے ساروں تشتوں کے سامنے تو یاد رکھیں اگر میرا یہ میسیج ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر بچوں آپ مسلم بن چکے ہو اپنے باپ کے گھر کو یاد کرو جو آپ اپنے باپ کے گھر میں اچھا کھاتے تھے اچھا پہمتے تھے اچھا کیتے تھے اور آپ کی نیند آپ کو پتہ نہیں تھا تب اٹھنا تب سونا آپ اپنے باپ کے تمام گھر کے اس وقت پہ یاد کرو اور بچوں اپنے باپ کے گھر میں اگر چھوڑ کر چلے گئے تو لوٹ آؤ اپرا باپ آپ کو گھلے لگائے گا اپرا باپ آپ کو پیار کرے گا کیونکہ اچھا باپ اسی طرح کرتا جس طرح مسلم کا باپ کرتا ہے جس طرح سے آپ نے مسلم دیکھے کہ بہت کچھ سوکی سے نسائل ہو تو اگر پیگر سے خطا ہو جائے اور اسے جرم ہو جائے جس طرح سے دیکھتا بڑا تو باپ کی محبت کو پسی دیکھے لیکن باقی ساری سچوشن وہ کیسے اندل کرے گا جس طرح مواشر کی اجام ہیں ان کے بارے میں آپ باپ کو کیسا دیکھیں کیونکہ بھی پیچھے بھی پیگر باپ کچھے بارے ہیں کیونکہ براہ ساتھ میں یہ بات ہے کہ میں نے مرائی مجھے مجھے یکنوں نے مجھے قبول کیا میں نے باپ کے پرزندگرنے کا حق برشا تو یاد رکھو تو خدا اب ہمارا بات ہے تو یہ ہوا تھا تو خدا تھا تو بولا جس پر مسئلی مسئلی آتر دانی کیا یہ اپنا بات ہے باب کی لیتیلیشن یہ ہے مسئلی مسئلی بات ہے باب کی آپ دیکھ رہے ہیں تو تھی بھی اتنا جنالات بات کرے لگا باب کی لیتیلیشن ہے آج بھی اگر کوئی شخص براہوں کے پاس آئیتا ہے اسی طرح آپ راہے ہیں اسے آپ راہے ہیں جو باب اپنے صرف بچوں کو جو ہے وہ اپنے سے بھی لگتا ہے وہ آپ کو معاشرے کی بھی لگتا ہے وہ معاشرہ ہے جن کے سامنے بچے نے باب کو بلا بلا کرتا ہے بچے لگتا ہے اسے چاچا بھی رو ستا ہے مام کو بیسرہ جنالاتا ہے وہ بھی دیکھنے جائیں بچے لگتا ہے بیدوسرے بچے لگتا ہے وہ بچے لگتا ہے ایسا بہتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں وہ بائی روز کے لیے اچھا بہتے ہیں وہ ملوشتینہ بکلی خیز گیا بچے لگتا ہے آپ راہے ہیں آپ روی معاف کر سکتا ہے میں نے اپنے لے کیا موسیقی 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 موسیقی